ہاں جلو پوچے بہن جون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشادات ارشاد کرنایا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ سبت کہنے والوں کے ساتھ ہیں اے ایمان والوں تم پر روز فیض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فیض کیے گئے ہیں تاکہ تم پر حضار ہو جاؤں اے ایمان والوں تم پر روز فیض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فیض کیے گئے تھے تاکہ تم پر حضار ہو جاؤں بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو اور تمہارے رب نے حکم دیا تاکہ اس کے سوا کسی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور ایک دوسری کو تعانیٰ مت دو اور برے عقاب سے مت پکائو اور بیٹنا ٹھولو نہ ایک دوسری کی عقیبت کرو بے شک نماغ بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے بے شک اللہ تعایٰ تم کا حکم دیتے ہیں کہ امانت والوں کو اس کی امانتیں پہنچا دو ماشاء اللہ محمد بہن آپ نے بہت اچھا جواب دیا جزاک اللہ خیرہ اللہ آپ کے علمے میں برکت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نام کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نام محمد اور احمد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ اور والدہ کا نام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نویہ بارہ ربی علیہ وآم الفیل مطابق چھپیس اپریل پانسو اکاتر اسوی دو شمبہ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا انتقال کب ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس برس کی ہو چھ برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم قانی کا حضر خدیرہ زیادی اللہ ناہ سے کب ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس برس کی ہوئی السلام و علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث نمبر ایک نیت انما الاعمال بالنیات بے شک تمام آمان کا دار و مدار نیتوں پر ہے حدیث نمبر دو سلام کرنے کی تاقید افش السلام بینکم آپس میں سلام کو عام کرو حدیث نمبر تین طحارت سفائی الطحور الشطر الایمان پاکی آدھا ایمان ہے حدیث نمبر چار مزواق کی فضیلت السواق مطحرت للفمی ومرضات لربی مزواق مہکی سفائی اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے حدیث نمبر پانچ اوزو لا تقبلو سلاتم بغیر تحور کوئی نماز بغیر اوزو کے قبول نہیں کی جاتی حدیث نمبر چھے دعا دعا عبادت کا مخز ہے حدیث نمبر ساتھ قرآن یاد نہ کرنے مالکی مثال اِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيُّ مِّنَ الْقُرْآنِ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کے معنند ہیں حدیث نمبر آٹھ علم کا حاصل کرنا قُلَبُ الْعِلْمِ فَرِيزَةٌ عَلَاكُ کُلِّ مسلم علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے حدیث نمبر نو مومن اور فاسق میں فرق المؤمن غر کریم والفاجر خب لعیم مومن بھول بھال شریف ہوتا ہے اور فاسق دھو کباز ہوتا ہے حدیث نمبر دس الشرم حیاء الحیاء الشعبت من الإيمان شرم حیاء ايمان کا جز ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو سے پہلے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد میں داخل ہو درق پہلے درو شریف پرے فریو دعا پرے رب عفو لزنوب وفتح لأبواب رحمتک مجل سے پہلے کلتفت کی دعا اللہم اینی اسألکا من فضلی کانا شروع کرتا بات کی دعا الحمدللہ الحمدللہ اللہم بارک لنا فيما رزقتنا وقن عزاب النار کانا کانا یا تانکینک بعد کی دعا الحمدللہ اللہزی اتعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین دعا کانا کبعد کی دعا اللہم اتع من اتعمنی وسقیمن سقاری دستر خانت حتظت کی دعا الحمدللہ اللہزی حمدا کسیرا طیبا مبارکا فی غیر مغفر ولا معده ولا مستقن عنه ربنا بات الخلاج اعتبت کی دعا بسم اللہ اللہم انی اسألکا بسم اللہ اللہم انی عوز بکا من الخبس والخبائس بات الخلاج اعتبت کی دعا وفرانکا الحمدللہ اللہ سی اذهب عنی العزا وعفانی سوٹ وقت دعا اللہم بسمکا عموط وحوی السلام علیہ